چلنا اگر وقت گزارنے کو کہتے ہیں تو شاید وقت گزر جائے لیکن یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی سابق وزرعظم اور مسلم لگنون کے ناراض رہنما شاہد خاکان عباسی کے بیان نے تہلکہ مچا دیا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزرعظم اور سینئر سیاستدان شاہد خاکان عباسی نے بتایا کہ پارٹی بنانے کے لیے مشاورت اور رابطیں جاری ہیں دو ماہ کے اندر جماعت سامنے آ جائے گی ہم سمجھتے ہیں موجودہ تین بڑی جماعتیں مسائل حل نہیں کر سکتی ایک طرف اپوزیشن کی سوچ ہے الیکشن چوری ہوئے ہمیں حکومت میں ہونا چاہیے تھا حکومت خود اپنے منڈیٹ سے خائب اور دکھ ہی نظر آتی ہے حکومت میں شرمندگی کا انصر بھی ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملک کے معاملات ایک طرف اور سیاست دوسری طرف رہ جائے گی مجھے حکومت چلتی اور معاملات حل کرتی نظر نہیں آ رہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے یہ ان کی سیاسی کامیابی ہے حکومتی کارکردگی کا جون نتیجہ نکلے گا اس کا وزن مسلم لیگ نون پر ہی پڑے گا شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ اگر فیصلے نہ کریں تو پھر بہانہ بن جاتا ہے کہ کام نہیں کرنے دیا گیا جسے کام نہیں کرنے دیا جاتا تو اس کو استیفہ دے کر گھر چلے جانا چاہیے جسے کام نہیں کرنے دیا گیا